بسم اللہ الرحمن الرین دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائیم منسٹر آفیس جو ہے ادھر ہر قسم کی حساس جو ہیں وہ میٹنگز ہوتی ہیں اور نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ ایکنومک سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ اور بہت حساس ڈیسیزنز بھی ہوتی ہیں تو یہ جو سیکیورٹی بریچ ہے یہ بہت میسیو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسرا ایجنسیز جو ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شور کریں کہ اس طرح کا بریچ نہ ہو اور اگر کوئی 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 کچھ کوئی ریکارڈنگز تو میٹنگز خود کی جاتی ہیں جو رانہ صاحب ان سے ان سے پوچھیں گے آپ میٹنگز ہوتی ہیں وہ ریکارڈڈ ہوتی ہیں ان کے منٹس بھی ریکارڈڈ ہوتے ہیں حکومت بلکہ پوچھے گی ان سے حکومت پوچھے گی ان سے ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ کیوں نہیں ہوا اور یہ کس طرح سے ہو گیا اور یہ پتہ بھی آپ کو یہ چلا کے مدب ستمہ اگرس سے یہ ایک بہت بڑے لیول کا یہ لیکیج ہے یا آپ کہہ لیں کہ سیکیورٹی لیپس ہے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو حضم کر لیا جائے اور ہم مو فارورڈ کریں اویسلی اس کی اوپر ایک بہت جو ہے وہ انکوائری ہوگی اور ایک دیفنیٹلی اس کا جو ہے وہ نتیجہ بھی نکلے گا کہ یہ کیوں ہوا اور آئندہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے تو یہ چیز ایک چیز تو تیہ ہوگی دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں جو آلرےڈی ریکارڈڈ ہوتی ہیں یعنی کہ خود ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہیں اس کے منٹس بنتے ہیں اس ریکارڈنگز کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اور وہ الاؤڈ ہوتی ہے ریکارڈنگ تو وہ بھی جو ڈیٹا جو ہے جہاں وہ اس کو سیو کیا جاتا ہے منٹس کے لیے آپ میٹنگ کے بلکل ٹھیک اور یہاں اگر دیکھا جائے مجھے صرف ایک بات کا جواب بیچ میں یہ دے دیجئے گا سوری میں آپ کو کٹنگ یوں یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کی پارٹی کا اس پر کیا موقع ہے کہ یہ جو سیلیکٹیب لی ابھی سو گھنٹے کا اگر وہاں پر فر سیل پڑا ہوا ہے تو ادھر بھی کافی زیادہ ہو گئے یہ جہاں سے بھی لیک ہوئے یہ جو سیلیکٹیب لی لیک ہوئے اس کے پیچھے کوئی اور پرپس بھی ہو سکتا ہے کوئی اور پولیٹیکل ٹوکری ہے پولیٹیکل فیور بتی ہے ملین یا پھر کچھ نکلوانا ہے دیکھیں بلکل جو پہلی بات تو یہ کہ یہ ابھی اسرٹن نہیں ہوا کہ کوئی سو گھنٹے کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں یہ بھی ایک کلیم ہے جو میڈیا پر چل رہا ہے یہ انکوائری کے اندر اسرٹن ہوگا کہ ایسے ہے یا نہیں ہے وہ ڈارک ویب کی اوپر جس اکاؤنٹ سے یہ نکلا ہے وہ کلیم وہاں پر لوسی نام کا اکاؤنٹ ہے وہ ہی میں کہہ رہا ہوں جو میڈیا اس کو اسرٹن ہونا ہے ابھی یہ چیز یہ چیز شور ہونی ہے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے لیکن وہ جو جس نے ہیک کیا اس نے جو کانٹنٹ ریلیس کیا ہے وہ پرٹیکلری اس کو جو ہے وہ ایسا کانٹنٹ ہے جو پولیٹیکلی ہمیں ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ بھی بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ اگر وہ سوگ ہنٹے کی ریکارڈنگ ہے تو اس کے اندر سے جو سیلیکٹیو لیک کی گئی ہے وہ بڑی بڑی بائی پلاننگ کی گئی ہے تو یہاں اس کی اوپر یہ بھی ایک انکوائری کے اندر اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا مفتا صاحب جو ہیں ان کو کوئی ریموو نہیں کیا جا رہا مفتا صاحب کا جو آئینی ٹینیور تھا وہ چھ ماہ کا تھا اور وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ختم ہو رہا ہے کیونکہ مفتا صاحب سینٹ میں نہیں ہے اور ایم این اے نہیں ہے تو وہ constitutionally minister کے طور پہ جو ہے وہ آگے finance کو نہیں چلا سکتے وہ انشاءاللہ تعالی continue کریں گے cabinet کا حصہ ہوں گے اور as an advisor وہ اپنا role ادا کرتے رہیں گے تو سب سے پہلے تو یہ clarity دیکھیں دوسری طرف ہمیں جس حال میں معیشت ملی سب سے پہلے ہمارا target یہ تھا کہ جو liquidity crisis یا balance of payment کا crisis تھا اس کو دور کریں وہ اس حکومت نے بڑے efficiently IMF سے ایک shortest period کے اندر معیدہ کر کے اور بڑے مشکل فیصلے کر کے ملک کو default کے خطرات سے نکال دیا اور اس کا credit definitely مفتا اسماعیل کو اور وزیر آزم شباز شریف کو جاتا ہے اور وہ جائے گا دوسرا دیکھیں یہ ہے کہ جو اس سال کی جو ہماری debt کی requirement ہے جو تقریبا 21-22 ارب کی debt کی repayment ہے اور پھر جو current account deficit ہم جو ہے forecast کر رہے ہیں کہ 9-10 ارب ڈالر کا ہوگا یہ بتیس ارب ڈالر بڑتا ہے اس کو تھوڑا سا میں لوگوں کے لیے آسان کر دوں یہ terms کچھ ایسی ہیں کہ عام بندے کو اتنا پتا نہیں چلتا سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے خسارے بڑھ رہے ہیں آسان لفظوں میں کہ جو ہم نے کرزے واپس کرنے اس سال میں اور جو ہمارا current account deficit یا خسارہ ڈالر terms میں آنا ہے اس کا بندوبست already ہو چکا ہے ہمیں پتا ہے کہ اتنے اس سے بڑھ کے آنے والے دنوں میں روپے نے strengthen ہونا ہے یہ جو fluctuation exchange rate کی وہ stability کی طرف جائے گی چلیں خیار اس پہ لیکن ایساں سب کیسے ہونا ہے مطلب